موسیقی فلاح راج پوتا پاکستان کے ذریعہ تمام کی کٹا گیا چودری امان اللہ رانہ عبدالوہا کی شرکت کرسمس پر شہر کے بیشتر گرجہ گھروں میں دعایاں تقریبات ڈان باسکو چرچ ایمپریس روڈ پر دعایاں تقریب میں مسیحی برادری کی قصیر تعداد شرک ہوئی سیکنڈ ہارٹ تیتریل چرچ میں آج بشی فرانسز شاہ نے خصوصی دعا کروائی نولکھا چرچ میں بھی کرسمس کی قطع قریب سجائے گئی عمر سرفرال چیمہ نے نولکھا چرچ میں کرسمس یک کٹا کرائسٹ چرچ یوہانہ آباد میں بھی کرسمس کے مناسبت سے عبادات کی گئیں سینٹ فرانسز زیوین چرچ کورٹ کمبھوں میں فادر جوزف شہزاد نے دعا کروائی ڈی سی لاہور کا سیکنڈ ہارٹ کتھیڈرل چرچ لارنس روڈ کا دورہ محمد علی نے مسیحی بچوں میں آئیس دیم تقسیم کی پنجاب فورڈ آثورٹی بھی مسیحی برادری کیلئے تقریب سجائے گئی وی جی پنجاب فورڈ آثورٹی نے شرکا میں مٹھائے تقسیم کی نیو کیمپس جانمیہ پنجاب میں مسیحی ملازمین کے اعزاز میں تقریب رہنمار جماعت اسلامی احمد سلمان بروس نے تمام کیا سیکرٹری جنرل اینل ایف طیب یجاز سوابی بھی موجود تھے مجتاق مسیح مبشر مسیح سنی مسیح اور دیگر کی شرکت سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ حرارہ چھے زیادہ سے زیادہ سترہ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا شہر میں آلودگی کے شرح میں بھی کمی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور آٹھویں نمبر پر چلا گیا عوامی رکشہ یونین کا مہنگائی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجار چیئرمن یونین مجید غوری نے قیادت کی کہانیا نہیں کہا نیا نہیں پرانا پاکستان چاہیے لاہور میں آٹھا مہنگا اور نیاب ہو چکا مظاہرے کے دوران قائد عظم کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا پاک ارب سوسائٹی کے رہاشیوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاجی جلسہ رہنما جماعت سامنے مولانا جابر قصوری نے صدارت کی شرکہ کا سوسائٹی میں صاف پانی سیوریٹ سسٹم بجلی اور دیگر سہولیات کے فاہمی کا مطالبہ رانہ آسیف حاجی رمزان رانہ تارک صداقت حمید سمید دکر کے شرکت مصری شاہ میں چودری بشیر احمد کمبو کی یادمی تازیتی سیمینار صدر لوہا مارکیٹ مصری شاہ آمیر صدیق نے احتمام کیا حافظ عبدالباسط حاجی یوسف میاں ذلفکار ملک ندیم سمید دیگر دی شرک وزیراعظم شہباز شریف سے خواجہ ساد رفیق کی ملاقات ریلوے اور ہوا بازی کے امور پر بریفنگ دی ملاقات میں ملکی مجموع سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئیں شہر میں چوری کی وارتاتوں میں اضافہ ملتان روڈ پر سینیٹری کی دکان میں چوری کی بڑی وارتات چو دس لاکھ نقدی اور قیمتی سامان سمید کر چلتے بنے پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا باغبان پورا میں ایٹی ایم میں وارتات ناکام شہری سے چاکو کے زور پر وارتات کرنے والا ملزم گرفتار دولفن سکارڈ نے وان پائیو کی کال پر ریسپونس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا دولفن نے ملزم نوید کو باغبان پورا پولیس کے حوالے کر دیا لاہور پریس کلپ کے سالانہ انتخابات پولین کا عمل ختم صدر کی سیٹ پر آزم چودری اور ناصیرہ عطیق میں مقابلہ سیکرٹری کی سیٹ پر پروگریسیف کے عبد المجید ساجد جرنلسٹ پینل کے ذلفکار مدے مقابل نائب صدر کی سیٹ پر طاہر خان صدیر چودری اور زہیر بابر مدے مقابل پولین کا عمل شام چھے بجے تک جاری رہا قائد آزم محمد علی چینہ اور نواز شریف کی سالگیرہ مصمیل یون کے رہنماؤں کی جانت سے تقاریب خوکر پیلس میں خصوصی تقریب ہوئی سیف الملوک خوکر نے کیک کٹا انات کلی میں بھی کیک کٹنگ کی تقریب ایم این اے وحید علم خان اور ایم پی اے میاں مرغو کی شرکت سید امداد حیدر شاہ کے جانت سے بھی تقریب مصمیل نون کے رہنماؤں بلال یاسن نے کیک کٹا رانہ مبشر اقبال کے وزیر آزم کے معاونے بننے کی خوشی میں خیابانے امین ملجشن لگی رحمہ میاں امنا جعبید کی جانت سے نوٹوں کا ہار پہنایا گیا تقریب میں قائد اعظم محمد علی جنہ اور سابق پذیر اعظم نواز شریف کی سالکیرہ کا کیک بھی کٹا گیا فلیٹیز ہوتیل کے ڈائریکٹر اوپریشنز ارشاد بھی انجم کے والد محمد لطیف اللہ کی سونویں سالگیرہ کی تقریب جسٹس ٹیٹائٹ منظور احمد ملک ناصرہ ارشاد بھی انجم دائریکٹر اوپریشنز ارشاد بھی انجم معروف انکار سوہیل احمد عزیزی انکر پرسن روف کلاسرا کی شرکت سیکرٹری محولیات عثمان علی خان کی صاحب زادی رانیہ خان شادی کے بندن میں بن گئی چیف کمیشنر اسلامباد کیپٹن نیٹرائیڈ محمد عثمان کمیشنر لاہور محمد امیر جان محمد علی سمید دیگر شخصیات کی شرکت ڈیفنس میں صدر مارڈل ٹاؤن ایم بلوک شیخ مونیر کے صاحب زادی کے نکاح کی تقریب ہوئے راہ خرشید علی عثیق الرحمان محمد ناصر سمید دیگر کی شرکت نبیر رئیس محمد نادر حافظ محمد ریحان سمید دیگر شرک ہوئے معروف کاروباری شخصی ہے چوزی زفر علی کی بیٹی مونہ زفر کی شادی خواجہ ساد رفیق خواجہ سلمان رفیق علی حیدر گلانے کی شرکت چودری عبدالغفور خان کیسر امین بٹ اسلام ترین بابر بٹ ملک خدا بخش سمید دیگر شرک ہوئے صدر نیو اوریگا مارکیٹ ملک کامران کے بھائی ملک خورم کی شادی کی تقریب ملک الشف ملک السر ارخان حسین دانش عارف کی شرکت چودری ادنان فیاس ملک رمضان آمیر یاکوب اس پی ملک ندیم سمید بیگر افراد شرک تھے ہائی کورڈ بار اور لاہور بار کے امید باروں کے ازاز میں تقریب وائس جیرمن پاکستان بار کونسل حافظ رحمہ جودری نے کیا سابق صدر سپریم کورڈ بار پیر سید کلیم خورشیز جیرمن ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کونسل پیر ماسو چشتی صدر ہائی کورڈ بار سردار اکبر علی ڈوگر سابق صدر سپریم کورڈ بار احسن بون ممبر ایگزیکٹیو کمیٹی سپریم کورڈ بار محمد محسن مرک اور دگر کی شرکت بحریہ ٹاؤن میں وکلا کا غیر سیاسی اکٹھ تمام گروپوں کے وکلا نے اکٹھے ناشتہ کیا اور غیر سیاسی گپ شپ کی ممبر ایگزیکٹیو کمیٹی سپریم کورڈ بار محمد محسن مرک ڈیپیٹی اٹورنی جنرل اساد علی باجوا ممبر پنجاب بار کونسل بابر وحید نے شرکت کی لاہور ہائی کورڈ بار کے سابق نائب صدر سعید ناغرہ رائز امیر الحسن سمیر ڈگر وکلا بھی شرک ہوئے قائد آزم کی سالگیرہ پر لاہور میوزیم میں بانی پاکستان کے نوادرات کی نمائش ڈائریکٹر لاہور میوزیم محمد عثمان نے فیتہ کٹا نمائش میں قائد ملت کے کیمرہ اور ان کی تصاویر آویزہ کی گئیں تقریب میں انزک سٹوڈیو کے مالک محمد رفیق محمد عثم صوبیہ اور عثمہ عثمانی بھی شرک ہوئے والٹن میں یوم قائد ڈے پر باب پاکستان کے جانت سے پینٹنگ مقابلے مختلف سکول اور کالیجز کے پچاسے زائد طلبہ نے قائد آزم کے پورٹریٹ بنائے پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن کے حامل طلبہ کو نقد انعباد سے نماز آگیا کرسمس منانے کے لیے مسیحی فیملیز کا جلانے پارک میں رشت لگیا اونٹ کی سواری جھولے اور دیگر سٹالز پر فیملیز کا حجوم رہا بچوں اور بڑوں نے مزے مزے کی کھانوں کا بھی لطف اٹھایا ملک کے پہلے سپورٹس میڈیسن سینٹر کی تعمیر کا کامچاری بیلڈنگ کا بیرونی حصہ مکمل کر لیا گیا میڈیسن سینٹر میں ملک کے ٹاپ سپورٹس فیزیشنز کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور ماحول دوست سائیکل ریلی آشانہ سائیکلنگ کلپ کے ذریعہ تمام ریلی کا انکاز سی ٹیو ڈاکٹر ایسد ملی ایس پی سوہیل فازل ایس پی شہزاد خان کی شرکت مارو فنکار اور اینکر کاشیف محمود نے ریلی کا احتمام کیا سائیکل ریلی میں لیڈی وارڈنز اور وارڈنز کی بھی شرکت ریلی میں پانچ سو سے زائد مردوں خواتین اور بچوں نے کیسا لیا موسیقی